دوستو ایک بار نئے بلوگ میں ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ہم ہیں پیلویت میں ایک ایسی عظیم ہستی کی درگاہ پر اور جس کا مداش پاک جو ہے وہ جنگل کے اندر بنا ہوا اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہاں پر لوگ یعنی مارچ کے سمیمے یہاں پر اس لگتا ہے اور اس کے سمیمے جو بھی لوگ مراد اپنی مانگتے ہیں اور مراد پوری ہونے پر یہاں پر مرگے کو بنا کر اور اس پر فاتح کرائی آتی ہے اور یہ مانتا ہے یہاں پر کیونکہ لاکھوں کو سنکیہ میں لوگ اکثر یہاں پر آتے ہیں پیلویت میں یہ مالا کے جنگل میں درگاہ بنی ہوئی ہے حضرت سیلا بابا رحمت اللہ علیہ کی یہ درگاہ ہے اور کافی قدیمی یعنی کافی پرانی جو ہے درگاہ ہے یہاں پر اور جہاں پر جو مانتا ہے کہ مراد پوری ہونے کے بعد میں یہاں پر مرگے کو یعنی دیسی مرگے کو یہاں پر بنا کر اس پر فاتح کی جاتی ہے اور جہاں کی جو اشتی ہے اس ویڈیو کے مادے میں سے میں آپ کو پوری دکھا ہوں گا اور پیچھے جو دیکھ رہا ہے خوبصورت جو ہے وہ درگاہ ہے درگاہ کے چار اور ایک گھنا جنگل جنگل میں جو درگاہ ہے درگاہ کے چار طرف باؤنڈی کی گئی ہے کافی لوگ یہاں پر آتے ہیں کیونکہ کافی سے انساء نیریا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کافی خوبصورت درگاہ جو ہے لگ بک سیکڑوں سالتے یہ درگاہ ہے اور بڑی دور دور سے لوگ یہاں اس کے سمیمے یہاں پر آتے ہیں اور اس درگاہ پر حاضری دیتے ہیں جن لوگ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں یعنی منت مانگ کے آتے ہیں اس کے بعد درگاہ پر جو لوگ منت پوری ہو جاتی ہے وہاں پر جہاں پر آنے کے بعد پھر وہ لوگ منت پوری ہونے کے بعد اپنا مرگے کو لے کے آتے ہیں اور یہی پر چڑھاتے ہیں دیکھئے آپ بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ میں موسیقی تو دوستو میں آپ کو درگاہ یعنی حضرت سہلا بابا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے اندر کا ویو یعنی یہ مزار پاک ہے اس کے اندر کا کلیر ویو دکھا رہا ہوں یہ درگاہ ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا جب ہم لوگ پہنچے تھے تو وہاں جو مین گیٹ جو ہے درگاہ کا وہ بند تھا لوگ اپنے فاتح خوانی کے بعد میں باہر سے اپنے فاتح خوانی کر رہے تھے کیونکہ جنگل میں ہے تو جنگل میں تھوڑا سا لوگ شام جب ہونے کو ہوتی ہے تو اس سمیہ میں تھوڑا سا آباکمن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ یہاں جو دور درست سے آئیتے درگاہ پر حاضری دینے کے لئے اور اس درگاہ پر انہوں نے پہنچ کر حاضری دی تھی باقی میں ایک کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ کا اور ان ولیوں کا کہ اتنے بڑے گھنے جنگل میں ہونے کے باوجود بھی یہاں پر لوگ اپنی منیتوں کے لئے آتے ہیں بزروں کی یہ شان ہے کہ جنگل کو منگل کرنے کی جو مثال ہے وہ حضرت سہلا بابا رحمت اللہ علیہ کی اس بارگاہ سے جو ہے وہ مانی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پیلی بھی جب پہنچیں گے تو پیلی بھی سے بائی فرکیشن کیلئے یعنی مانوٹانہ روٹ بائی فرکیشن کیلئے روٹ آتا ہے اور بائی فرکیشن پہنچنے کے بعد وہاں سے پورپ کی اور ایک روٹ آتا ہے سہلا بابا کے اور بڑیہ اچھا روٹ ہے آرام سے اپنے کار بائک یا جو بھی سادھانے اس سے آرام سے آپ آ سکتے ہیں لیکن یہاں آنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چارترپ بیچ گھنے جنگل کے بیچ میں حضرت سہلا بابا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے اور بہت خوبصورت یہاں پر نظار ہے آپ کو دیکھنے کے ملیں گے مانتا یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہر اگر یہ سچائی سے یعنی سچے دل سے اگر دعا کو مانگنا جائے تو یہاں حاضری پوری ہوتی ہے اور پوری جو اترپردیش نہیں بلکہ کئی ایسے راجے جہاں سے یہاں پر اس درگاہ پر زارین پہنچتے ہیں اور اپنی مند کی مرادوں کو پاتے ہیں اور یہاں پر جس کی مراد پوری ہو جاتی ہے وہ یہاں پر مرگا چڑھاتا ہے یعنی مرگے پر ہی یہاں پر فاتح ہوتی ہے یہ بہت ہوتی پر صد بات ہے